نور والا آیا ہے نور لے کے چاہایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چاہایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روالیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ اکرام شرف بولٹن کا آگاز کریں گے خبر دیں گے آپ کو بہاورپور سے ملک بھر کی طرح بہاورپور کی تحسی آمد پور شرکیہ علاقہ ہتیجی میں بھی جشن عید ملاد نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن انتہائی اکید اعترام سے منایا گیا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائد عجمہ جبیل سے عید ملاد نفی کے جسن میں ہمارے بھائی عید ملاد نفی منا رہے ہیں اس حوارے سے ہم اسے بات کرنا چاہیں گے جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی عید ملاد نفی کے حوارے سے جی الحمدللہ سب سے پہلے الحمدللہ سب سے پہلے میں دن کی اثاؤ ہے اس سے خراج طبیب پر شرکت کرتا ہوں آپ نے جلوس میں شرکت کی رویل چینل والے جتری بھی دوست آباب اس میں شرکت کی سب کو دن کی اثاؤ گرائیوں سے خراج طبیب پر شرکت کرتا ہوں الحمدللہ ہمارے پاس حتیجی میں دور دراستے اور بوجوان سے جلوس شرکت کرتے ہیں را خیرپور سے جوگیاں سے اور بکاپور سے چوک پٹھا سے جتنا بھی دور جدیق سے اور ادھر ہمارے گھرچہ بستی ہے ادھر سے بھی گرگو جوار سے کسیب نام سے اشاقہ نے وہ تفاہ تشریف لاتے ہیں ان کا دن کی اثاؤ گرائیوں سے خراج طبیب پیش کرتے ہیں اور اگر خصوص اہلیان اہلیان اہمدلی کا دن کی اثاؤ گرائیوں سے ان کا شکریہ داستے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہم صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج کا جو یہ دن ہے بڑی عصبت والا دن ہے بڑے مقام و شان والا دن ہے آج اس دن آپا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت با سعادت ہوئی اس دن کی وجہ سے ہمیں عید و فیتر بھی نہیں ہمیں عید و ندھا بھی نہیں اس قینات میں جو کچھ بلا ہے رب کے قینات نے آپا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمت شان کی وجہ سے میں عطا فرمایا اگر ہم عید و عید و فیتر والے دن ادھا والے دن ہم خوش ہوتے ہیں اور خوشی بناتے ہیں شادی والے دن اگر ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے ہم خوشی کا ادھار کرتے ہیں تو اس دن کو بدلتی آولا ہمیں خوشی کا ادھار کرنا چاہیے کیونکہ اس دن پوری قینات کے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو جو جو اس جلوکس میں شرکت کر رہے ہیں ہم ان کو دن کے عطا گرائیو سے اراج طبیق پیش کرتے ہیں بلخصوص جتنی یہ احباب یہ ساتھ چینل والے اور رویل چینل والے جتنی میں احباب ہمارے پاس تشریف لائے ہم ان کو دن کے عطا گرائیو سے اراج طبیق پیش کرتے ہیں یہ ہمارے احباب ہیں مولانا ذکریہ صاحب صاحب کا دوبان جو اس جلوک میں شرکت کی اور اس کے علاوہ قاری محمد بلال صاحب اور علمہ بھئی محمد آزن صاحب اور جن کی قیادت میں یہ جلوک جا رہا ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علمہ مولانا پیر سید بولام اسکر شاہ صاحب بخاری دامت کرکات ملالیہ اور بھی کسیر تعداد میں ہمارے پاس جو احباب تشریف لائے ہیں عاشق رسول جناب حالی فیدا حسین صاحب باقی بھی عباب ہیں ہم سب کا دل کی اتا گرائیو سے حضرت علمہ مولانا پیش کرتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ہم اید بلاد النبی افراد صاحب کے ولادت کے دن رہنا اس لیے پڑھاتے ہیں ایم 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 ٹیم کے ساتھ عجمال جبیل ریل نیوز بھاول پورٹ حبر شامل کتے ہیں سانگر سے ہمارے بیورو چیف سید زیگر ملانی کی ریبورٹ کے مطابق سانگر میں جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیموشان ریلی کا آگاز مرکزی جامعہ مسجد سے ہوا ہے مقرار راستوں سے ہوتا ہوا روا داوہ رہا جس میں بچے برہ جوان علمہ کرام جوش و مذہبی عقیدت سے نالین پاک والے جھنڈے اٹھائے ریلیو میں شریک تھے حبر شامل کرتے ہیں گلشن راوی سے وہاں پر جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لوگوں نے کیسی تیاریاں کی ہیں تازہ تیرین اپ ڈیٹ جان لیتے ہیں بشیر خوکر سے عجیب ملک بھار کی طرح شہر لاہور گرشنی علاوے کے علاقے میں مون مارکیٹ کو خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہو کیونکہ آج جو ہے عامد مصطفیٰ جو ہے ان کی آمند کا دن ہے اور جو امت مسلمہ ہے پوری امت مسلمہ جو ہے وہ جگہ جگہ محلاد منا رہی ہے تو مارکیٹ کو انتہائی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا یہاں پر ایک محفل کا نقاد بھی کیا گیا اور خوبصورت محفل یہاں پر سجی ہے تو جو محفل سجانے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سرورے کانات سمند کے اوپر جو ہے وہ کتنی خوشی کا ہزار کرتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہاں پر یہ پچھلے بارہ سال سے ہمارے بڑے بھائی ہیں رانان زمان صاحب جو یہاں پر محفل ملاد بھی کراتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ لنگر کا بھی احتمام کرتے ہیں ساتھ میں یہاں پر کیک بھی کٹا جاتا ہے اور آپ اگر آپ کا کیمرہ دکھا ہے اور اس کو پھولوں پتیوں لائٹوں کے ساتھ یہ پورا مون مارکیٹ جو ہے یہ پوری اس کو سجایا گیا ہے تو پاکستان کے لیے پوری امہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا ایمٹ اسے بڑا ایمٹ نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنی مہوں اور بہنوں کے لیے کہ ہر جگہ پہ ہر سطح پہ کوئی مارکیٹ ہے کوئی گلی ہے کوئی محلہ ہے وہ اسی طرح جی ناظرین اس وقت جو محفلے بانی ہیں جناب رانا محمد زمان صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ حضور کی آمند کے دن جو وہ کتنے بے چین تھے اس دن کا وہ کتنی مدت سے انتظار کر رہے تھے کہ جب یہ بارہ رویہ الول کا مند تھائے گا تو اس دن ہم جو ہے حضور کے دیوانے مستانے جتنی بھی ان کی ٹیم ہے انہوں نے یہ محفل سجانی ہوتی ہے تو وہ اس دن کے لیے بہتاب ہوتے ہیں وہ پوری امت مسلمہ کو جو ہے رانا محمد زمان صاحب جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا ہم بارہ کی ٹیم ہے سارے اس ہی تقریبا ایک مینے تو شروع کیتا ہے انہوں سلسلہ آج جلالہ دی میر بانی نے آج محفل دا انکار کیتا ہے انشاءاللہ اگلے سال بھی مزید بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے انشاءاللہ ناظرین جو رانا محمد زمان صاحب تھے جو محفل کے بانی تھے ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم اندہ سال بھی جو ہے اسی طرح اپنی مارکیت کو سجائیں گے کیونکہ یہ حضور کیامد کا دن ہے تو جو امت مسلمہ ان کے لیے جو ہے اس سے بڑا دن جو ہے وہ عید کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اب جو ہے ہمارے حضور کیامد ہے اور اسی طرح ہم جو حضور کے دیوانے ہیں مستانے ہیں اور جماعت اسلامی کے جو ملک عدنان صاحب تھے ان کا بھی کہنا تھا کہ انشاءاللہ یہ حضور جی آج ہمرا اور اس کے رگید و نواغ گاہ و ڈھلم نالے والا کے پغیرہ میں بھی رب الاول کا جلوس بڑے جوش و خروض سے نکالا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل تھے بچوں نوجوان و بزرگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروں کی صورت میں محبت کا اظہار کیا ہزار شامل کرنے کے پر روک آباد سے بارہ رب الاول ولادت باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحائی اقید اعترام سے منایا جا رہا ہے شہر گلی محلو دکانوں کو لائرس بڑھ کی کمکو اور چھنڈو سے سجایا گیا ہے جلوس کے راستوں پر پانے کی سبیلیں اور لنگر کا وسیع تمام بھی کیا گیا مزید افصالہ جانتے ہیں شاہد زکی کیسی ریپورٹ میں ربیالاول کا مرکزی جلوس ملاد چوک سروانہ ہو چکا ہے جو اپنے روایتی راستوں پر رمان دوان ہے مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا چونگی نمبر تین پر پہنچ کر احتتام پذیر ہوگا مرکزی جلوس کی قیادت سب زیادہ بادرزہ بٹو مقامی علماء اکرام سیاسی سماجی کاروباری شخصیات کر رہے ہیں جلوس کے روٹس پر تھنڈے پانی کی سبیلیں اور لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں ہمیں حکم ہوا اللہ کے آیام کو مناؤ ملاد مصطفیٰ منانا آیام اللہ ہے ملاد مصطفیٰ منانا آیام اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید ملاد مصطفیٰ منانے کی تفیق عطا فرمائے ربیول اول کا موقع ہے جس کی وجہ سے ہمارے فروکعباد شہر میں بڑے پرجوش طریقے سے منیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی آج کے دن یہ دیکھیں کوئی سنی کوئی بھابی کوئی شیعہ نہیں ہے سارے مسلمان یہ تہوار یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بڑے جوش و جذبے سے منا رہے ہیں جناب یہ دن جشن عید ملاد نبی کا دن ہے یہ اللہ پاک نے قرآن پاک نے واضح فرمایا بارفان اللہ کا ذکر اسی لیے یہ دن بلاند دن ہے اور سب ہی عیدیں ان سے چھوٹی عیدیں ہیں اور یہ جشن عید ملاد نبی سب سے بڑی عید ہے اور تمام جانپور سے آپ کو بتائیں گے جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور عقید و تقریم کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا آگاز مرکزی عید کا کے سامنے سی کیا کیا جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور عقید و تقریم اور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے اس حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں حبر شامل کریں گے خجرہ شاہ مقیم سے محمد اشفاق نمائندہ خصوصی روائیوں اس بل بھرک کی طرح خجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں خرر کلامی آقے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت کی خوشی انتہائی عقید اترام سے منائی جا رہی ہیں شہر بر کے گلیاں وزاروں کو دلھن کی طرح سجایا گیا ہے خجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں خرر کلامی بھی آقے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت کے سلسلے میں قدیمی اور روایتی مرکزی مسجد کو سیا سے نکالا جانے والا جلوس اپنے مقررہ راستوں پر روا دوا ہے خوش شامل کرتے ہیں لارکانہ سے ہمارے سپیشل ریپورٹر منظور وگن کی ریپورٹ کے مطابق وگن شہر میشیہ علماء کانسل زہرہ کیپی کراچی اور علامہ زید ساجد حسین نکوی کے تعاون سے سلاف اور برساط متاثرین کے لئے نیاز امام حسین کا بندوبست کیا گیا تفصیلات کے مطابق زہرہ کیپی کراچی کے تعاون سے برساط اور سلاف متاثرین کے لئے نیاز امام حسین کا بندوبست کیا گیا خوش شامل کرتے ہیں کوٹلی لوہارہ سے ہمارے نمائنگ ایوب خوپر کی ریپورٹ کے مطابق ملپر کی طرح کوٹلی لوہارہ میں آقے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں انتہائی اکیرہ اترام سے بنای جا رہی ہیں کوٹلی لوہارہ کی گلیاں اور بزاروں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا آقے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں قدیمی اور روایتی نکالا جانے والا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جب گلی راہ خانے والی عمر امین صدل کی رہائش کا پر پہنچا تو ہر سال کی طرح عمر امین صدل اور محمد علی صدل کے والدین مز انایت امین صدل اور محمد امین صدل کے سال سواب کے لئے پورا اندازی بھی کی گئی حب شامل کریں گے میہ چنو سے بارہ ربویل اول کا جلوس مرکزی جامعہ مسجد سے نو بجے شروع ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی جامعہ مسجد چوہ پر اتتام پسیر ہو گیا میہ چنو سے آپ کو بتا رہے ہیں بارہ ربویل اول کا مرکزی جلوس مرکز جامعہ مسجد شاہ اہل سونہ سے نو بجے شروع ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی جامعہ مسجد اہل سونہ پر جا کر آپ کو بتا رہے ہیں ایک بجے تتام پسیر ہو گیا حب شامل کرتے ہیں ڈسکا سے آئے اپنے تحصیل ریپورٹر شاہد ریاض کی ریپورٹ کے مطابق ملکہ دیگر شہروں کی طرح ڈسکا کے علاقے گھونکی میں بھی جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور عقید تقریم کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کا آگاز مرکزی جامعہ مسجد گھونکی کے سامنے سے کیا کیا ہے جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور عقید تقریم اور جوش جذبے سے منایا جا رہا ہے میاں والی سے ہمارے نمائندے میاں عثمان ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان کی طرح میاں والی میں بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقید اعترام سے بنایا گیا ہے ڈیپٹر کمیشن میاں والی محمد امیر ڈی پیو محمد نوید کی تقریب میں شرکت المعروف عالمدین مولانا صحبزادہ عبد المالک نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر میں انسی پر کبیٹی چوہ پر منکتہ برکزی تقریب کے موقع پر پر چمکو شائع کی بات میں دعا کروائی ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی کاروائی دو گے کرنی بجلی ٹرانسپارپر کی ورکشاپ پر چھاپے آئیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے محمد خان کی اس ریپورٹ میں ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی کروائی دیکھنے میں سامنے آئیے دو غیر قانونی بجلی ٹرانسپارپر کی ورکشاپوں پر چھاپے مارے گئے ہیں وابڈا آئل کارو کی میری بگے سے وابڈا کے ٹرانسپارپر غیر قانونی طور پر سٹور کر کے ان سے قیمتی کاپر اور آئیل چوری کیا جارہا تھا ٹرانسپارپر سے قیمتی کاپر اور آئیل نکال کر ان میں سستہ اور غیر مہری آئیل ڈالا جارہا تھا مزید چوری شدہ کارو اور آئیل مارکیٹ میں انتہائی مہنگے دامو فروخت کر کے وابڈا کو مالی نقصان بچایا جارہا تھا موقع سے ٹرانسپارپر قیمتی آئیل اور کارو کے علاوہ غیر بیاری آئیل اور سرور کوائل بھی برامت کی گئی ہیں دونوں برکشاپ مالکان کے خلاف علاق علاق مقدمات بھی درجسٹر کر لیے گئے ہیں مزید پانچ ملزمان جو کہ نامزد ہیں ایف آئی آر میں ان کو بھی موقع سے گفتار کر لیا گیا ہے راور پنڈی سے آپ کو بتائیں گے تھانہ صادق آباد کے علاقے نیو شکڑیاں سے بارہ سالہ عبد الرحمن ستی کو گھر کے باہر سے اگواہ کر لیا گیا ہے آج بارہ روز گزرنے کے باوجود والدین کو بچہ نہ مل سکا ہے زمین کھا گئی آنسوان نکل گیا والدین اپنے لگتے چکر کو ڈھونڈنے کے لیے تھانے کے باہر باہر شکر لگانے پر مجھور ہیں اسی حوالے سے تھانے کے ایسے جو شکت سے موقع پھلیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ تحال بچے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے اس حوالے سے مزید تفصیل آپ دیکھتے ہیں راور پنڈی سے محمود خان کی اس ریپورٹ میں وہ ظہور ستی صاحب کا وہ بیٹا ہے وہ گھم ہو گیا ہے کسی نے اس کو کڈنیپ کر لیا ہے آج دن تک پولیس نے کوئی سراغ نہ لگا سکی ہے انٹیلیجنز راہ سے مدل لی جا سکتی ہے لیکن ابھی تک یہ بیچارے چونکہ غریب ہیں اس لیے ان کی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے اور کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ابھی تک پولیس نے کیا کیا ہے بچا بارہ سال کا سا اے پی ایس آرمی سکول میں تعلیم جاتا تھا اس کے بوجود اس کو کیسے غوا کیا گیا ہے حیرہ بیٹا عبد الرحمان ہفتہ کے روز یہ کم تاریخ کو یہاں سے باہر کیا پھر واپس نہیں آیا ایسا چوہ نے کیا کہا ہے ایسا چوہ نے کہا ہے کہ ہم سراغ لگا رہے ہیں ایک دو دن انشاءاللہ لگ جائیں گے اور ایس پی بابو جوے جویہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے نمبر دیا ہے اپنے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی کسی صحیح بسراک لگے یا پولیس کو جا ہمیں مہمیں یکم تاریخ ہو گیا تھا بس آئیدہ کوئی بچے کے اعضاء نکال کے بیچ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کی کوئی دشمنی بھی ہے کسی کے احساس یا کوئی اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی ہوا ہے یا کسی نے اس کو پکڑا ہو یا چھوٹ دیا ہو اس طرح کا ملے میں کوئی باقیہ پیش آئے کبھی نہیں کبھی ایسی باتوں نہیں ہوئی لیکن آپ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے زیادہ تار لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لاش پڑی ہوئی ہے جی زیادہ میں سے لاش پڑی ہوئی ہے کوئی کہتا ہے کہ لاش پڑی ہوئی ہے تو بہت پریشن میں بات سنی ہے اور پولیس نے کوئی کام نہیں کیا ہے نو دن ہو گئے ہیں بچہ جو ہے وہ گھر سے غیب ہے تو وزیراعظم صاحب اور آر پی او ریول پینڈی سی پی او ریول پینڈی صاحب ملسی میں بھی جشن عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عقید و اترام سے منایا جا رہا ہے ملسی سے آپ کو بتا رہے ہیں مرکزی جلوز مندرسہ مصفہ علوم سے مرامت ہوا ہے جلوز کے قیادت مفتی الطاق احمد سعید کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ہم حبر سے آگاہ کریں گے سپر اقبال سندھو جو کے اینے ایک سو چار کے امید بار ہیں ان کے ڈیرے پر شہباز گل جو عمران خان کے مابنے خصوصی رہ چکے ہیں ان کی آمد ہوئی اور سات پی پی ایک سو سولہ کے امید بار چودی زشان بابر موجود اور چودی زشان بابر کو یوت کے ساتھ اچھا کام کرنے پر سراہا گیا ہے آپ کو اہم حبر سے آگاہ کر رہے ہیں زپر اقبال سندھو جو کے اینے ایک سو چار کے امید بار ہیں ان کے ڈیرے پر شہباز گل جو عمران خان کے مہمانے آپ کو بتا رہے ہیں مابنے خصوصی رہ چکے ہیں ان کی آمد ہوئی اور ساتھ ہی آپ کو بتا رہے ہیں پی پی ایک سو سولہ کے امید بار چودی زشان بابر بھی موجود اور چودی زشان بابر کو یوت کے ساتھ اچھا کام کرنے پر سراہا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں دھاش اکرم قصور سے ہمارے نمائندے محمد ندیم جھڈ کی ریپورٹ کے مطابق قصور کے نواحی گاؤں کھارا میں جشنید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا نکات کیا کیا محفل کا نکات زیر صدارت حضرت مولانا کاری مقبول احمد فریدی صاحب اور حافظ حضرت مولانا محمد جمیل فریدی صاحب اور حضرت علامہ مولانا گولام نبی نقشبندی صاحب کی زیر صدارت کیا کیا سینکروف راکھ نے شرکت کی جہلم سے آپ کو بتائیں گے ہمارے نمائندے وقار تنظیم کی ریپورٹ کے مطابق جہلم میں بارہ رویل اول کے سلسلے میں گھوروں کے جلوس سمیت ساٹھ سے زائد چھوٹے بڑے جلوس برامت ہوئے ہیں مختلف علاقوں سے برامت ہونے والے جلوس شاندار جو پہنچ کر اتتام پذیر ہوئے دنیا بھر کی طرح جہلم میں بھی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کے روز کو مذہبی جوش و جذبے اور عقید درام کے ساتھ بنایا جا رہا ہے مختلف علاقوں سے ساٹھ سے زائد جلوس برامت ہوئے ہیں جو مکرہ راستوں سے گھوٹے ہوئے شاندار جو پہنچ کر اتتام پذیر ہوئے مرکزی جلوس نکالا گیا جلوس میں ہزاروں عاشقانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرکت ہر صورت دروت و سلام کی صدائیں بلند نظر آئی ہیں خبر دے رہے ہیں آپ کو بنگلہ گوگیرہ سے ہمارے محمد ارشد وٹو کی ریپورٹ کے مطابق صدر گوگیرہ شرکا نے جگہ جگہ گلپاشی کی گئی اور رستوں پر لنگر بھی تقسیم کیا کیا ہے جلوس ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوک سے روانہ ہوا اور اپنے مقرر کردہ راستوں سے گھوتا ہوا ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوک نے تتاپذیر ہوا ملک بھر کی طرح سیلہ نوالی میں بھی جشنی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے تحصیل کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کسپو اور دہاتوں میں ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکالے جا رہی ہیں سیلہ نوالی شہر میں ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکیز جلوس کمیٹی رو آپ کو بتا رہے ہیں کمیٹی روڈ ملاد چوک سے شروع ہوا جس میں مختلف مقاتبے فکر کے سیکر افراد نے درود و سلام پڑھتے ہوئے شرکت کی ہے پاکستان بھر کی طرح سمندری میں بھی جشنی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہائی اکید اترام سے منایا جا رہا ہے مسیح تفصیلات دیکھتے ہیں اپنے ریپورٹر آمیر خان نے آزی سے گل جی سونا آیات سجگین گلیاں بازار پورا ملک کی طرح تحصیل سمندری میں بھی آشکان رسول کی جانب سے بارہ ربی الاول انتہائی جوش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے شہر بھر کے اندر جلوس اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے جلوس اور ریلیوں کے راستوں میں آشکان رسول کی جانب سے گلپاشی بھی وقفہ وقفہ سے جاری ہے اور لنگر کا وسیوریز انتظام کیا جا رہا ہے دودھ اور پانی کی سبیلیں شربتوں کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کے علاوہ گلیوں اور کوچوں کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے جلوس اور ریلیوں میں علاقہ کی سیاسی سماجی صحافی اور امن کمیٹی ممران کی جانب سے بھرپور شرکت کی جاری ہے آشکان رسول جانب سے ریلیوں اور جلوسوں پر وقفہ وقفہ سے گلپاشی کے علاوہ تحصیل بھر کی فضاء میں ملادن نبی کے حوالہ سے ہر زبان پر لبائی کیا رسول اللہ کی صدائی بلند ہے کیمرامین سحیل کے ساتھ عمر خان عزیز مندری رب العبل کا مہینہ آتے ہی پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما خان فریدھان کی طرف سے محفلے ملاد اور لنگر کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے اس وقت فرید خان روائی نیوز سے خصوصی گفتوں کو کر رہی ہے عوض بللہ من شہید وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لنگر ماشاءاللہ چار پان سال سے ہو رہا ہے ہر سال اسی طرح چالیس پچاس دیکھیں ہوتی ہیں اور تقریباً یہ لنگر پورے پنجاب میں جاتا ہے پتوکی سے لے کے لئیہ بکر ملتان تک لوگ ماشاءاللہ یہ لنگر لے کے جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہم اپنا جشن مناتے ہیں ان کی ولادت کا آل صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خبر شامل کرتے ہیں احمد پورسیال سے ہمارے نمائنے محمد شہزاد خان کی ریپورٹ کے مطابق احمد پورسیال میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز جلوس جامعہ مسجد گوسیہ ریسپیہ روڑ سلطان اور جامعہ مسجد گوسیہ حضرت آپ کو بتا رہے ہیں سے نکالا گیا ہے جلوس میں ہزاروں کی تدات میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی پورے عالمی اسلام کی طرح شیخ و پورا میبی آکر دو جہاں سربر کوننگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشنی بلادت عقید اترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے عالمی اسلام کی طرح شیخ و پورا میں بھی آکر دو جہاں سربر کوننگ حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشنی بلادت عقید اترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے شہر کے مختلف مقامات سے ریلیاں جلسے اور جلوس نکالے جا رہے ہیں ملاد کمیٹی کے جانب سے ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل مرکزی جلوس ملاد چوک سے شروع ہو کر تائدہ رہے ختم نبوہ چونک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا جہاں پر علماء کرام نے خطاب بھی کیا ہم پیدائش مولا کی توم مصر فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے آج بارہ ربی لوبہ شریف کا موقع پر آج عید ملاد النبی کا موقع پر پورے پاکستان سمیت پورے دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام گھروں سے نکل کر جھنڈیاں اور جھنڈے اٹھا کر سرکار سے پھالے آنا محبت کا اظہار کر رہے ہیں آج ملاد النبی ہے کیا سہانہ نور ہے کیونکہ آگیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آج الحمدللہ بچہ بچہ خوش ہے ہر جان خوش ہے اور ہم یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم تمام نعمتوں سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے شہر بھر میں مساجد گلیاں بزار بھی خوبصورتی سے سجائے گے جبکہ رات بار محافل پاک جاری رہیں گی جلوس کے راستے میں نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہا جبکہ ڈسٹرک پولیس کی جانب سے جلوس کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی کیامرہ ٹیم کے ہمراہ ارفان توبستم ڈسٹرک رپورٹر رائل نیوش شہوپورا ملک بھر کی طرح سانگر سے بھی بارہ ربیل اول کا جلوس مرکزی جامعہ مسجد سے برامت ہوا جس میں آشکان مصطفیٰ کی کسی تعداد موجود تھی سانگر سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائن ساہیر شاہ ملک بھر کی طرح سانگر میں بھی ہے بارہ ربیل کا جلوس ہے وہ برامت ہوا ہے ہمارے جامعہ مسجد سے مرکزی جامعہ مسجد سے برامت ہوا ہے جو اس وقت اپنے مقرر کا داراستوں پر گامزن ہیں جلوس میں جو ہے آشکان مصطفیٰ کی بڑی تعداد موجود ہے جو ایک ہی صدای ہیں مرحبا یا مصطفیٰ اور پورے شہر میں جو ہے اسی طرح یہ جلوس جو ہے اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا وہ واپس جامعہ مسجد پر اختیام پذیر ہوگا جلوس کے لئے جگہ جگہ آشکان مصطفیٰ کی جانب سے جو ہے وہ لنگر نیاز کا بھی احتمام کیا گیا ہے اور اگر ہم اس پر بات کریں سکورٹی کی سکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں سکورٹی پر معمور علکار موجود ہیں اور سکورٹی کی نگرانی جو ہے ڈی ایس پی آصف آرہیں خود کر رہے ہیں اور یہ جو جلوس ہے پورے شہر سے ہوتا ہوا واپسی جامعہ مسجد پر آ کر اختیام ہوگا جہاں پر دعا کے بعد جو ہے اسے اختیام پذیر کر دیا جائے گا اب ہوا شامل کرتے ہیں گکھر مندی سے ہمارے نمائند محمد عارف شہباس کی ریپورٹ کی مطابق سنی سپریم کونسل گکھر کے زیرے تمام عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس جامعہ مسجد حضرت پیر عبداللہ شاہ گکھر سے شروع ہو کر جی ٹی روڈ گکھر سے گھتا ہوا جامعہ مسجد گرزیر دیا پر اختیام پسیر ہوا ہے جلوس کی قیادت چیئرمن سنی سپریم کونسل گکھر پیر صحت کرامت علی شاہ بخاری حضرت علامہ وعلانہ موقتی غلام نبی جباتی معروف عالمی دین پیر اجمل رضا قادری دیگر نے کی ہے جلوس کے اعتدام پر پیر اجمل رضا قادری سمیت دیگر خطبہ نے آپ کو بتا رہے ہیں ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر روشنی ڈالی پورے عالمی اسلام کی طرح شیخ پورا میں بھی آکر دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن بلادت عقید و درام کے ساتھ منایا جا رہا ہے مرکزی جلوس ملاد چوک سے شروع ہو کر تاجدار خط میں نبوہ چوک پہ پہنچ کا اعتدام پذر ہوا اس وقت نمائدہ روحالی جمشیت منور تاجدار خط میں نبوہ چوک پہ موجود ہیں مزید ان سے تفصیلات جانتے ہیں آجی ملک برگی طرح شیخ پرہ میں بھی آشکان رسول چشنید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملادت پاس عادت کا دن جو شجذبے کے ساتھ منا رہے ہیں کہیں برینیاں تو کہیں پہ جلوس نکالے جا رہے ہیں میں اس وقت مجود ہوں مرکزی ملاد کمیٹی کے جلوس میں جو ملاد چوک سے نکر کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا تاجدار خط میں نبوہ چونک میں اختتام پذیر ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت مجود ہیں مرکزی ملاد کمیٹی کے تحصیل صدر وسیم نقش بندی ان سے جانتے ہیں کہ وہ جشن عید ملادن نبی کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عید ملادن نبی کے موقع پر یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس دن کو سہت محض ایک تقریب سمجھ کے نہیں منانا چاہیے بلکہ اس دن کو تجدید آدھیں وفاق کا دور پر منانا چاہیے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتے ہوئے سرکار کی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج تجدید آدھیں ایمان کریں اور انشاءاللہ علیہ وسلم اسی سلسلہ میں کل پاکستان سنی ترین کے زیرہ تمام مدینہ چوک صاحب کا ریکل چوک کے اندر مرکزی ملاد مصطفیٰ کانفرس ہوگی جس میں پاکستان کے نام اور علماء اکرام بھی تشریف لائیں گے یہی ایک بیغام ہے محبتیں بانٹیں محبتیں تشریف کریں تاکہ ہم آپس میں چھوٹے چھوٹے سادت کا دن تمام آشکان ایرسور کو جو شر جذبے کے ساتھ منانا چاہیے اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو ڈسٹرک پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں لائل نیوز کے نیوز سٹوڈیو سے کل وقت اتنا ہے